نمشکہ دوستو آج پھر آپ کا سواگت ہے Crown Immigration کے یوٹیوب چینل پر تو آج کی ویڈیو بھی ہماری Study in Canada سے رلیٹڈ ہے تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم جارج برون کالج اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے جو کی Public Funded College ہے انٹوریو کے اندر لکیٹڈ ہے تین اس کے کیمپز ہیں تو اس کی ہم کمپلیٹ ڈسکشن کریں گے بہاں کی اپلیکیشن فیسز کیا ہے بہاں کی اپلیکیشن فیسز کی رینجز کیا ہے بہاں پر کون کون سے پروگرامز ہیں کمبینیشن پروگرامز بھی بہاں پر ہیں اور جو بھی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے اگر آپ کا کینیڈا کا سٹوڈنٹ ویزا آرڈی رفیوزڈ ہیں آپ ایک جینور سٹوڈنٹ ہے تو ہمارا بھی اپینین لے سکتے ہیں ہماری کمپنی کسی بھی سٹوڈنٹ کے کوئی بھی اوریجنل ڈاکومنٹ نہیں رکھتی ہے نہ کوئی پاسپورٹ نہ کوئی آپ کے اکیڈمک ڈاکومنٹ سب کے سب ہم اوریجنل سے سکین کر کے ہی بچے سے لیتے ہیں ایون آپ کی جی سی کی تک ہم بچے کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں جب وہ اپنا سٹوڈنٹ ویزا ہمارے درہو اپلائی کرتا ہے ایون وٹسویبا ڈاکومنٹ ہم پورٹل کے اوپر اپلوڈ کرتے ہیں اس کی بھی بچے کو کمپلیٹ فائل ہینڈ آور کی جاتی ہے وٹسویبا پر ایسو پی پرپیئر کی جاتی ہے اس کو بھی ہم بچے کے ساتھ ہینڈ آور کرتے ہیں اور ہمارے پاس ٹوٹل ٹرانسپرینسی ہے جب آپ ہمارے درہو اپلائی کرتے ہیں ایون ہنڈرڈ کنٹریز کے اوپشن ہے ان کیس آپ کا ویزا رفیوز ہوتا ہے تو دیئر آفٹر بیر ری اپلائنگ ٹو اور تھری ٹائمز اگر پھر بھی نہیں ملتا تو ہم کینیڈا کے پیرلر کی کنٹریز کے اوپشنز بھی آپ کو ایک جو فیس ہم ریجسٹرشن لیتے ہیں اس میں ہم پروائیڈ کر سکتے ہیں تو ایسے ایسے فیچرز ہیں اگر آپ کراؤن ایمیگریشن کے درو اپنا سپرودنٹ ویزا کینیڈا کا اپلائی کرتے ہیں تو جارج برون کالج انٹوریو کے اندر لوکیٹڈ ہے اس کے بارے میں ہماری ڈسکشن رہے گی تو اس کی جو اپلیکیشن فیس ہے وہ ایک سو دس کنیڈین ڈالر ہے جہاں کی جو سال کی فیس ہے وہ تیرہ ہزار کنیڈین ڈالر سے لے کر اٹھارہ ہزار کنیڈین ڈالر ہے ان کے پاس سیٹیفکیٹڈ ڈیپلومہ پی جی پروگرام اور بیچلر ڈگریز کے پروگرام ایبلیبل ہیں ایک سال سے لے کر فور جیئرز کے پروگرام سارے کے سارے آپ کو مل سکتے ہیں یہاں پر آئی ایل ٹی ایس بھی اسیپٹیبل ہے پی ٹی بھی اسیپٹیبل ہے ڈالنگول بھی اسیپٹیبل ہے اگر آپ نے یہ کیا ہوا ہے تو ابھی اگر آپ پی جی پروگرام میں اپلائی کر رہے ہیں اور بیچلر میں اپلائی کر رہے ہیں تو سکس پانٹ فائیب اوورال آپ کے ہونے چاہیے کسی بھی مڈیول میں سکس سے کم نہیں ہونے چاہیے اگر آپ یہاں پر سیٹیفکیٹ ڈیپلومہ میں اپلائی کر رہے ہیں تو اوورال 6 ہے 5.5 بھی چل سکتے ہیں یہاں پر آپ کو اڈمیشن مل جائے گا اس کالج کے اندر بٹ اڈمیشن میں نے پھر بتایا کینیڈا میں اڈمیشن لینا ایزی ہے کہیں پر بھی ڈالیں گے they will send the اڈمیشن بٹ اگر ویزا لینا ہے تو میں یہی ریکمینٹ کروں گا 6 ایچ کے ساتھ آپ نے اپنا کیس اپلائی کرنا ہے کیونکہ number of refusal ہے due to rush ہے due to high demand ہے کینیڈا کی مارکٹ کے اندر اور جب بھی آپ نے اپلائی کرنا ہے تو اس کے proper precautions لینے ہیں اور کسے اچھے consultant کے تھو اپلائی کرنے کی کوشش کریں instead of کوئی motivation آپ کو ویزے دکھا رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کا ویزا آگیا تو آپ کو 100% آ جائے گا depend again آپ کی profile اور آپ کی competency of the consultant تو میرے پاس بچوں کی complaints آتی ہے کہ سر میرا consultant مجھے جی سی کی نہیں پروائیڈ کر رہا ہے سر میرا consultant مجھے ایس او پی کی کاپی نہیں پروائیڈ کر رہا کہتا ہے this is a personal document ہے تو پرسنل سٹوڈنٹ کا آپ کا کیا ہے ایسی ہمارے پاس چیزیں نہیں ہیں ساری کی ساری open چیزیں ہیں اگر کام کروانا ہے تو ہم بھی آپ کی help کر سکتے ہیں تو پی ٹی میں اگر آپ پی ٹی کے ساتھ apply کر رہے ہیں تو پی ٹی میں 54 سے لے کر 60 ہے depend ہے کہ آپ certificate کر رہے ہیں ڈپلوما کر رہے ہیں پی جی کر رہے ہیں جب بیچلر کر رہے ہیں ڈالنگوال 105 سے لے کر 125 ہے پھر depend ہے کہ آپ کون سے پروگرام میں apply کر رہے ہیں تو پروگراموں کے نام میں ون بائی ون آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پبلک فنڈڈ کالج ہے تو ویزا سکسس بھی اس کا اچھا ہے انٹاریو کے اندر ہے تو ہم کالجز پروگرام اس میں اور بھی کلیر چیزیں کر دوں اس میں بیک لوگ اسےپٹیبل نہیں ہیں اگر سکس سے زیادہ آپ کے بیک لوگ ہیں آپ کی ڈگری کے اندر تو دین they will not accept you آپ کو admission نہیں آئے گا سکس سے لے کر ایٹ بیک کا اس کا admission آنے کا processing time ہے جب آپ اس کو apply کر دیتے ہیں کچھ agents آپ کو motivations دیتے ہیں کہ ہم آپ کا conditional admission یہاں سے organize کروا دیتے ہیں اگر آپ appearing student ہیں 12th کے آپ predicted score کا mark fit تو تب بھی یہاں پر admission نہیں آئے گا کچھ agents آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ آپ اگر ILTS کی preparation کر رہے ہیں تو ہم آپ کا conditional admission مغادرت نے ہے college سے مضبط condition کی آپ جب ILTS کر لیں گے تب آپ کو admission ایسا بھی یہاں پر acceptable نہیں ہے ایسے agents کو avoid بھی کرنا ہے کیونکہ اس میں آپ کا اپنا time خراب ہوگا جی میں خود نہیں بتا رہا آپ college کی website پر جا کر یہ ساری کی ساری conditions بھی پڑھ سکتے ہیں میں نے پھر بتایا یہاں پر سب کچھ اوپر رہے گا تو ابھی programs کون کون سے ہیں ان کے بارے میں ہم discuss کریں گے even ان کے پاس business post graduate certificate programs ہیں جن بچوں کو ایک سال کا program ملتا ہے وہ ایک سال کا program ہے لیکن وہ کہتا میں ایک سال میں جانا نہیں چاہتا کیونکہ پر مجھے دو سال کا ملے گا مجھے دو سال کا program چاہیے سال کے بعد آپ کو 3 سال کا post study permit مل جائے گا ایسا option George Brown college میں مل سکتا ہے پی جی ڈیپلوما کے بارے میں discuss کریں اس ٹیم اور بیہیویر سائنسز پی جی پروگرام ہے ایک سال کا ہے تو اس میں اگر کسی بچے نے اپنی بیچلر کی ہے سیکالوجی سے بی سی کی ہے تو اس میں ایڈمیشن مل سکتا ہے سپور اور ایون مارکٹنگ اس میں بچے کو ایڈمیشن مل سکتا ہے جس بچے نے ماسٹر کامرس کی ہے جہاں بیچلر کی ہے جہاں ہسپٹیلٹی کی ہے ان کے لیے پروگرام کچھ پروگرام میں پروگرام ہے اسی ہیومر ریسورس میں ہے سٹیڈی ریلیشن میں ہے انٹرنیشن بیجنس میں ہے پروڈی مینجمنٹ کی کافی ڈیماند رہتی ہے پروڈی مینجمنٹ ہر ایک سوڈن اپلائی کر سکتا ہے انٹرنیشن فیشن مینجمنٹ کا پروگرام ہے اب اس میں تھوڑے سی دیار آسکنگ بچے سیبنٹی پرسنٹ ہونے چاہیے سکسی سے کم پرسنٹ اس والے کو یہاں پر ایڈمیشن نہیں مل پائے گا تو جتنے اچھے پرسنٹ ہوں گے آپ ایڈمیشن آنے کے اتنے جیدہ چانسز ہے ڈیزائن مینجمنٹ ہے ڈیزائن ہے پی جی پروگرام کی بات کر رہا ہوں سارے سارے ایک سال کے پروگرام ہے آپ کو کمبینیشن مل سکتا ہے پی جی لے جاتے ہیں تو دو سال کا پروگرام مل کے آپ کمبینیشن میں آسکتا ہے اپرل ٹیکنیکل ڈیزائن میں ہے ہیلتھ انپومیٹنگ میں ہے سائیبر سیکیورٹی ہے انپومیشن سسٹم بیجنر اینیلیسٹ میں ہے ایڈوانس وائن وائن بیوریز میں ہے فوڈ این نیوٹیشن مینجمن میں سسٹینیبل فیشن پروڈکشن میں کنسیپ آٹ فر انٹرٹین میں بیجنس ڈیزائن میں کالیز ٹیچر سٹین فر انٹرنیشن ایڈوکیشن پروفیشن میں یہ بہت سارا بڑی دیپلوما فیشن مینجمن ہے جیولی میتھرڈ فیشن بیجنس انڈسٹری فیشن ٹیکن ڈیزائن بیجنس اکانٹ بیجنس مارکیٹن ایسی ارلی چیل ایڈوکیشن ہے فوڈ ویب ریز مینجمن ہے دانس پرفورمن ہے ایسے ہے کرییشن مینجمن میں کمپیوٹر سسٹم میں ہیلتھ انپومیٹن مینجمن میں کمیوٹی ویب ورکر ہر ایک فیلڈ میں آپ نے ٹویلت کسی بی سٹریم میں کی ہی بیجنس ہے میڈیکل ہے نون میڈیکل ہے سپر میڈیکل ہے ہر ایک فیلڈ کے پروگرم سا آپ کو اس کالج میں دلوا سکتے ہیں اگر آپ نے جانا سوشل سرویس ورکر ہے ٹوریزم and ہسپٹیلٹی جنرل آرٹس ہے بیڈیو ڈیزائن ہے ایسی طریقے سے اڈوانس ڈیپلوما تین سال کے اگر یہ بھی آپ کرنے ہیں ان کو بھی آپ کر سکتے ہیں جنرل آرٹس ہے گراف دیزائن ہے بیجنس امیش امیش دیپلوما ہے کمپیوٹر سسٹم ہے لیکن اس میں 6.5 ہونے چاہیے اگر آپ جانا ہے آپ کے آئیل ٹیز بیلڈنگ ریونیش ٹیکنولوجی انٹیر ڈیزائن 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 پرسنٹ اپکے ٹویلت اس میں ہونے چاہیے ٹویلت میں عونر بیچر آف کمارس ہے عونر بیچر آف بیجنس ایڈیزائن ہے ارلی چیڈ ہود ایڈیوکیشن میں بیچلر ہے اسی طریقے سے بیجنس کے آگیا کمارس کے بیچر آف ٹیکنالوجی کنسکشن مینجمن مل سکتی ہے آپ کو عونر برینڈ ڈیزائن میں مل سکتی ہے تو عونر بیچر آف فوڈ سٹڈیز میں مل سکتی ہے چار سال کی ڈگری تو اگر آپ نے جورج برون کالج میں جانا ہے کینیڈا میں تو ہم آپ کی help کر سکتے ہیں کینیڈا کی اندر جتنی بھی یونیورسٹی اور کالج ہر ایک یونیورسٹی اور کالج کے اوپر ہماری ویڈیو آئے گی بہت ساری یونیورسٹی اور کالج کو بھی ریپرزنٹ دیر اور کچھ کو انڈریک لی آپ نے کسی بھی کالج یونیورسٹی میں کینیڈا کینیڈا میں ہر سٹڈیز کیلئے جانا چاہتے ہیں تو ہم ہر ایک کنٹی کے نیشن کی بھی ہیلپ کرتے ہیں فار ایڈمیشن ایس بیل ایس فار ویزا آسیسننس آف کانیڈا تو کانیڈا کی ہماری ایک کمپلیٹ پلی لیسٹ ہے ہمارے چینل کے اوپر سٹڈی این کینیڈا اس کے اندر ہماری نمبر آف کینیڈا سے لیٹڈ ویڈیو اگر ان کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل کو بروز کر اس پلی لیسٹ دیکھ سکتے ہیں